ایک طرف جہاں آئی پیل کی دھوم مچی ہوئی ہے تو دوسری طرف مومبائی پولیس کے ہاتھ ایک بڑی کامیابی لگی ہے مومبائی پولیس کی اپراس شاکھا نے سٹے باجی میں لین پانچ سٹے بازوں کو گرفتار کیا ہے یہ کاروائی مومبائی کے کاندی والی کرائیم برانچ یونٹ گیارہ کی ٹیم نے کی گرفتار سبھی آروپی آئی پیل میچ پر سٹے بازی کے گورک دھندے میں پوری طرح سے لپت تھے گرفتار سبھی آروپیوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے ماننی نیائے پالکہ نے انہیں پولیس حراست میں بھیج دیا ہے 22 اپریل تک دراصل 16 اپریل کو جائپور میں آئی پیل میچ چل رہا تھا جہاں راجستان روائلز اور کنگس 11 پنجاب کا مقابلہ تھا اس میچ پر سٹہ لگائے جانے کی خبر کرائیم برانچ یونٹ گیارہ کو ملی خبر ملتے ہی کرائیم برانچ کی ٹیم نے چھاپے مارے کی پرکریہ کو انجام دے کر پانچ لوگوں کو حراست میں لیا آروپیوں کے پاس سے پولیس نے 26 موبائل ایک لیپ ٹاپ ایک ٹی وی کارڈ سویپنگ یونٹ سمیت 19 ہزار روپے کی نقضی برامت کی ہے جانچ کے دوران پولیس کو یہ پتہ چلا کہ یہ سبھی سٹے باز ممبائی دلی جائپور سمیت انتر راستلی بکی کے سمپرک میں ہیں پولیس نے ان آروپیوں کو حراست میں لے کر ان سے لگاتار پوستاج کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ اور کون کون لوگ اس گورک دھندے میں شامل ہیں 16 اپریل کو مومبائی کرائیم برانچ یونٹ گیارہ ان کو ایک خبر ملی تھی جس میں جائپور میں اس وقت چل رہی ٹی ٹوینٹی میچ اس کے دوران کچھ لوگ آن لائن طریقے سے کرکیٹ پہ بیٹنگ کر رہے سٹا لگا رہے اس بات کی پشٹے کرنے کے لیے اور اس پر کاروائی کرنے کے لیے انہوں نے چھاپا کروائی کی اس میں انہیں پانچ آروپی وہاں پہ اس طرح سے آن لائن گیمبلنگ بیٹنگ کرکیٹ پہ کرتے ہوئے ملے جس میں وہ ڈائیمنڈ x9.com اور پلے اینڈ وین 24 7.com اس ویب سائٹ کا استعمال لاغن پاسکول کرکے کر رہے تھے اور اس دوران وہاں پہ اس کرکیٹ بیٹنگ پر استعمال کی جانے والے ایتر چیزیں جس میں 26 موبائل ایک لیپ ٹاپ ایک ڈائیری جس میں کافی کوٹس میں لکھے ہوئے نام ہے سات میں آراؤنڈ نائنٹیون تھاؤزن سیون انڈرڈ روپیز اور ایتر چیزوں اور چیزوں کو انہوں نے وہاں سے جبت کیا ہے ان کے اوپر آگے چار کو پولشن میں گناہ داخل کر لیا گیا ہے اپراد درج کرنے کے بعد میں پورٹ کے سامنے حاجر کیا پورٹ نے ہمیں 22 تاریک تک پی سی دیا ہوا ہے ہم اس میں پوری انویسٹیگیٹ کر